ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے روحیں قبض کرنے والے فرشتے اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے اسرائیل آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی ہے ان میں سے کسی پر تجھے کبھی رحم بھی آیا اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار تو خوب جانتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت ہمیشہ میرا دل دکھتا ہے لیکن تیرے حکم سے سرتابی کی مجال کہاں خدا تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ بتا کہ تجھے کس پر سب سے زیادہ ترس آیا اور کس کی موت پر تیرا قلب دڑپا اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا الہی ایک موت ایسی ہے جو نہیں بھولتی اور وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے ایک کشتی مرد و زن سے بھری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی اللہ حضر جل نے حکم دیا کہ اس کشتی کو فنا کر دے میں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا پھر آپ نے فرمایا کہ سب مرد و زن کی روحیں قبض کر لیکن ایک عورت اور اس کے نوزائدہ بچے کو چھوڑ دے میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی سب کی جانیں قبض کر لی ایک بہتے ہوئے تختے پر ماں اور اس کا بچہ رہ گئے سمندر کی لہریں اس تختے کو اپنے ساتھ لے آگے بڑھتی رہی اور تیز ہوا نے اسے انن فنن سیکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پر پہنچا دیا میں اس ماں اور بچے کے بچ جانے سے بہت خوش ہوا لیکن اسی آن حکم صادر ہوا کہ اے اسرائیل جلد ماں کی روح قبض کر اور بچے کو اکیلا چھوڑ دے اے باری تعلیٰ تو خوب جانتا ہے کہ یہ حکم پا کر میرا بھی کلیجہ کانپ گیا تھا اور جب میں نے اس شیرخوار کو اس کی ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی اب اس واقعے پر ایک مدت بیٹھ چکی ہے لیکن وہ بچہ برابر یاد آتا ہے حق جلد شانہو نے اسرائیل علیہ السلام کی عرض سن کر فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں اور کس حال میں ہے اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار تجھی کو معلوم ہے ارشاد ہوا کہ اے اسرائیل سن جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دے اس جزیرے میں ایک سرسبز اور گھنا جنگل تھا یہاں صاف شفاف میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے اور بے شمار پھلدار درخت تھے اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے محض اس بچے کی خاطر لاکھوں خوشنوا اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہ چہاتے اور نئے سے نیا راگ علاپتے تھے ہم نے چمبیلی اور پھولوں کے پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو تا کہ وہ اس پر آرام کی نیند سوئے ہم نے اسے ہر خوف اور ہر خطرے سے محفوظ کر دیا آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوپ اس پر نہ ڈال ہوا کو فرمان دیا کہ اس پر آہستہ آہستہ چل بادلوں کو حکم دیا کہ اس پر می نہ برسا بجلیوں کو ہدایت کی کہ خبردار اسے اپنی تیزی دکھا کر مت درا انہی دنوں جنگل میں بھیڑیے کی مادہ نے بچے دیئے تھے ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس آدمی کے بچے کو بھی دودھ پلا اس کی دیکھ بھال کر اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچنے دے اے اسرائیل اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی یہاں تک کہ وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چھپنے دیا دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کی اور وہ ان کا شکر بھی ادا کرتا تھا اور اب اے ملک الموت تو جانتا ہے وہ بچہ کہاں اور کیا کر رہا ہے اسرائیل علیہ السلام نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے پروردگار تجھ ہی کو علم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بچہ نمرود بن گیا اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے علاؤں میں جھونکا ہے اب وہ خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میرے راستے سے ہٹاتا ہے اور ان پر تشدد کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کارین اکرام ایک وہ مہربان پالنے والا جو اتنی ساری نعمتیں عطا کرتا ہے اور ہم ناشکرے بن جاتے ہیں اس حد تک کہ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور بے شک اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا نمرود نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اس کو ملنے والے عذاب کی مثال رہتی دنیا تک قائم رہے گی ہمیں ہر وقت اللہ تعالی کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے یہی ہمارے حق میں بہتر ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں اور اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر ہمارا چینل پیارا اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز یوٹیوب پر بھی آپ تک پہنچاتے رہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ